اسلام علیکم فرنس اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ کچنار بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت زبردست اور مزیدار بنتی ہے تو چلے جی ہم اپنی اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کچنار بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک دیکسی لیں گے اس میں ایڈ کریں گے کچنار بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور کچنار گوش بنانے کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کے دیکھ لیں یہ پیاز فرائی ہو گیا اس میں ایڈ کروں گے ایک کپ پانی اب ہم اس میں شامل کریں گے 400 گرام کیمہ اور یہ میں نے بیف کا کیمہ ایڈ کیا آپ چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور مٹن کا بھی یہ آپ کی اپنی چوائس ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ لیسن کی پیسٹ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ ادرک کی پیسٹ اب تھوڑے سے سپائس ہم شامل کریں گے جو ہم نورمل یوز کرتے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے کوئی ایکسٹرا سپائس ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنے ایک خانے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ اس میں جائے گا زیرہ پاوڈر ایک خانے کا چمچ نمک دیرھ خانے کا چمچ لالمش پاوڈر اور ایک چاہ کا چمچ حلدی بس اس میں نارمل جو ہم عام سالن میں روز مسالہ جاتا کے use کرتے ہیں وہ اس میں ایڈ کی ہیں اور ہم نے اس میں کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کرنا اب ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور اس کو دس منٹ کے لئے کمہ کو گل جانے تک ہم اس کو پکا لیں گے کور کر کے دس منٹ گزرنے کے بعد کیمہ گل چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر ایک خاص چیز ایڈ کرنی ہے جس سے اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہی اور دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بون لینا ہے اس کے اندر دودھ اور دہی کا استعمال کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے یہ میں نے آدھا کلو کچھنار لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے ڈنڈیاں اتار لیا ہیں اب ہم نے اس کو دو لٹر پانی کو بوائل کرنا ہے اور ہم نے اس ابلتے ہوئے پانی کے اندر یہ کچھنار کو ہم نے ایڈ کرنا ہے کچھنار کو آپ نے بلکل بھی بوائل نہیں کرنا بس آپ نے اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ایڈ کرنا ہے اور آپ نے اسی ٹائم اس کو ایک دفعہ ہلانا ہے اور اس کو ابلتے ہوئے پانی میں سے فوراں سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے آپ نے اس کو بوائل نہیں کرنا بس آپ نے اس کو فوراں ہی نکال لینا ہے کچھنار کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے پھر ہم نے اس میں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دودھ اور دودھ اس میں ہم نے شامل کرنا ہے تین کپ اور یہ دودھ میں گل کے پک جائے گی اور اس میں آپ نے بلکل بھی کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا صرف اس کو ہم نے دودھ شامل کی ہے اس کو ہم نے اچھے سے اس کو مکس کریں گے جب اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہوگا تو ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور کور کر کے ہم نے اس کو گلنے تک پکا لینا ہے یہ بہت ہی فریش فریش تھی اس لیے یہ دس منٹ میں گل جائے گی دس منٹ گزر چکی ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کچھنار گل چکی ہے اب ہم نے اس کو ہائی فلیم پیس کا ایکسٹرا جو اس میں دودھا وہ ڈرائے کر لینا ہے جب اویل اوپر آ جائے گا اور یہ بن جائے گی تو ہم نے اس کو پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے کچھنار گوش کی ریسپی کا لنک بھی میں آپ کو دے دیتی ہوں آپ اگر گوش میں بنانا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں اس کو ہم سرف کریں گے گرمہ گرم روٹی کے ساتھ آپ لوگ ضرور نائے گا ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور وچنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو